فلمورہ دولپ کا یوز کرتے ہوئے آپ اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز کو کس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ سیکھنے والے ہیں یہاں پر اگر آپ بھی اپنے فلمورہ کے اندر اپنے کوئی بھی ایمیج بغیرہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمیلی اس پینل کو اوپر ڈبل کلک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی کوئی بھی ایمیج یہاں پر فلمورہ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں اب یہاں پر پہلے نمبر کے اوپر جب بھی آپ کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا یوٹیوب چینل کا ایک انٹرو ہوتا ہے اب انٹرو آپ نے کس طرح سے بنانے اس کے اوپر میں کوئی پندہ سے بیس ویڈیوز بنا چکا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپنی میں دیکھنے کو مل جائے گا آپ اپنے چینل کے لیے بھی اس طرح کا انٹرو بنا سکتے ہیں اب یہاں پر یہ ہے میرے چینل کا انٹرو میں سب سے پہلے اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ اپنے اس انٹرو کو ڈریکٹری ڈریکن ڈروپ کرتے ہیں اپنی ویڈیو لیئر ون کے اوپر جیسے ہم لوگ ڈریکن ڈروپ کریں گے یہاں پر آپ سے یہ پوچھے گا آپ نے کون سی سیٹنگ رکھنی ہے تو آپ کی یہ ریکمونٹیشن ہے کہ آپ نے یہاں پر اس کو میڈیا ویڈیو سیٹنگ کے اوپر سیٹ اپ کر دینا ہے یہ جو ہمارا انٹرو ہے یہ ہماری ٹائم لین کے اوپر یہاں پر لگ چکا ہوا ہے اور آپ لوگ یہاں پر دیکھیں یہ ہماری انٹرو یہاں پر ریڈی ہو چکا ہوا ہے اب اس کے بعد یہاں پر باری آتی ہے ہماری مین فوٹیج کی ہماری ایکچول فوٹیج کی جس کو ہم اپنے ویور کو دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہے کچھ سٹوک فوٹیج جن کا میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں اب آپ کے پاس جو بھی فوٹیج آپ نے اپنے اپنے مبالفون کے درور ریکارڈ کی ہو تو یہاں آپ نے اپنے پی سی کے طرح کچھ بھی ریکارڈ کیا تو آپ نے سیم لی اس کو بھی اپنے ڈریکن روپ کر لینا ہے ویڈیو لیٹ ٹو کے اوپر اب یہ ویڈیو بھی آپ کے یہاں پر ٹائم لین کے اوپر لگ چکی ہے اب لیٹس پوز کہ یہاں پر ایک پروبلم مجھے دیکھنے میں ملی اگر میں یہاں پر اپنے انٹرو کو پلے کرتا ہوں تو میرے انٹرو کو بند ہونے کے بعد کافی زیادہ یہاں پر بلیک پارٹ آ جاتا ہے میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ میرا بلیک پارٹ یہاں پر آ چکا ہے اب مجھے اس بلیک پارٹ کو یہاں پر ریموو کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پر میں اپنے انڈیکیٹر کو لے کر ہوں گا جہاں سے مجھے ریموونگ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر کی بورڈ سے کنٹرول پلس بی بھی پریس کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو سیزر بھی دیکھنے کو ملتی ہے اوپر ٹولز میں بھی آپ کو سیزر دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے سیمبلی اس کے اوپر یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے یہاں پر یہ جو پارٹ ہے یہ علیدہ ہو چکا ہوا ہے اب آپ نے سیمبلی اپنے کی بورڈ سے شفٹ پلس ڈیرل کا بٹن پلس کرنا ہے آپ کی یہاں پر بلیک پارٹ ریموو ہو چکا ہے اب اگر میں اس کو پلے کروں تو یہاں پر ایک دم سے میری فوٹیج یہاں پر سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے اب ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندھا ٹرانزشن کس طرح سے ایڈ کرنی ہے تو ہر آپ اپنی ویڈیوز کے اندھا ٹرانزشن ایڈ کریں گے تو آپ کے جو آڈینس اٹینشن وہ ب可ی بہتے ہوگا اور آپ کا جو ویور ہے وہ بھی آپ کی ویڈیو سے بہت نہیں ہوگا ٹرانزشن ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سیمبلی ٹرانزشنٹ ٹرانزشن ٹرانزشن ٹرانزشنر پر ہزاروں کی دہتیمنی فری ٹرانزشنز دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ آپ اپنی ویڈیوز کے اندر یوز کر سکتے ہیں اب ان فری ٹرانزشنز میں سے جو موسلی یوٹیوبرز ہیں وہ اپنی ویڈیوز کے اندر یا تو ڈیزورپ ٹرانزشن یوز کرتے ہیں یا فیڈ ٹرانزشن یوز کرتے ہیں یا ساتھ ہی ساتھ لائٹ لیگ یا فلیس ٹرانزشن یہاں پر یوز کرتے ہیں اب یہاں پر یہ ٹوٹلی لائٹ لیگ والی ٹرانزشن ہے آپ نے اس ٹرانزشن کو ڈریکٹی ڈریکن روپ کر لینا ہے اپنی دو فٹیجز کے بلکل سینٹر میں ٹھیک ہے جہاں پر آپ اس کو سینٹر میں اپلائے کریں گے آپ کی ٹرانزشن وہاں پر اپلائے ہو چکی ہے سیم لائک اگر آپ کوئی بھی ٹرانزشن اس کے جگہ پر لا کے لگائیں گے تو وہ بھی سیم اسی طرح سے یہاں پر کام کرے گی اب میں یہاں پر اس کو پلے کرو تو یہاں پر آپ نے آؤٹپوٹ دیکھنا ہے تو یہاں پر یہ ہماری ٹرانزشن نے یہاں پر کام کیا دوبارہ سے ہم اس کو پلے کرتا ہوں تو اس طرح سے کر کر بھی ہماری ٹرانزشن نے یہاں پر کام کیا اب ٹرانزشن کو ٹائم آپ کس طرح سے سیٹ اپ کر سکتے ہو اگر اس کے اوپر آپ لوگ ڈبل کلک کرتے ہو تو ڈبل کئی کرنے کے بعد آپ کے پاس ٹرانزشن کی ڈریشن آجیتی ہے اب اس کے اوپر آپ لوگ نے سیمبلی یہاں پر کلک کر کے اگر آپ اس کو سکرول کرو گے تو آپ کی جو ٹرانزشن کا ڈریشن ہے وہ یہاں پر بڑھتا جائے گا اور یہاں پر جب بھی آپ کا ٹرانزشن کا ٹائم بڑھتا جائے گا آپ کی ٹرانزشن کی جو اینی ویشن ہے وہ یہاں پر سلو ڈون ہوتی جائے گی اگر آپ جتنا اپنی ٹرانزشن کو چھوٹا رکھو گے اتنی ہی فاسٹ آپ کی ٹرانزشن یہاں پر ہونے والی ہے یہاں پر میں نے ٹرانزشن کو ٹائم چھوٹا کیا اب میں سیمبلی پلے کرتا ہوں تو یہاں پر یہ چیز ہماری فاسٹ ہو چکی ہے مزید اس کو فاسٹ کرنے کے لیے میں اس کو اور چھوٹا کرتا ہوں اگر اب میں اس کو پلے کروں تو یہاں پر یہ چیز ہمیں کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہے نیکس ٹیپ میں بھئی یوٹیوب ویڈیوز کے نظر آپ نے سبسکرائب اور لائک والی اینیمیشن دیکھی ہوگی اور بائدہ ہوئے اگر آپ ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے تو بھئی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں یہاں پر لائک اور سبسکرائب والی اینیمیشن بنانے کے لیے بھئی آپ یہاں پر میرے چینل کو پر وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو کاف ساری ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی آپ کو یہاں پر فلمورا کے اندھر ہی سٹیکر ٹیپ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس سٹیکر ٹیپ کے اندر آپ کو بنے بنائے یہاں پر سبسکرائب والی اینیمیشن دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ بہت عزاہ آسم کام کرتی ہیں اور ہائی کوالیٹی کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جن کو بھئی آپ یوز کر سکتے ہو ان کو یوز کرنا بھی بہت سیمپل ہے آپ نے سیمیلز کو ڈریکن ڈروپ کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ کی ویڈیو کو پر لگ جاتے ہیں اگر میں اس کو پلے کروں تو یہاں پر یہ آپ لوگ سکرینگوں پر دیکھیں اس طرح کر کر بھئی آپ کو کچھ اینیمیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اب اس کے بعد اگر آپ اس کی سائز کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمیلز کو ڈبل گلک کرنا ہوتا ہے ڈبل گلک کرنے کے بعد یہاں پر ٹرانسفرم پینل میں اس کا سکیلنگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کی مدد سے بھئی آپ اس کے ہاں پر اس کو چھوٹا کر سکتے ہو نیچے آپ کو پوزیشن دیکھنے کو ملتی ہے پوزیشن وی سے بھئی آپ اس کو اپ ڈون کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور پوزیشن ایک سے آپ اس کو لیفٹ ریٹ یہاں پر موو کر سکتے ہو تو یہاں پر میں نے اس کو اپنے نیچے والی کورنر کو پر لگا دیا ہوئے ٹھیک ہے اگر میں اب اس کو پلے کروں تو یہاں پر یہ چیز اس طرح سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے نیکس ٹیپ میں ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی گرین سکرین وغیرہ والی فوٹیج یوز کر رہے ہیں یا آپ کو اپنی ویڈیو سکرین سے گرین سکرین کو ریموو کرنا تو وہاں پر وہ چیز آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اس کے لیے بھئی میرے پاس یہاں پر ایک ادار گرین سکرین ہے میں سیملی اس کو یوز کروں گا میں سیملی اس کو ڈراغن ڈرپ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو میری گرین سکرین نے یاد چکی ہے سیملی اس کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے جیسے ہاں لوگ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے آپ کی جو گرین سکرین ہے وہ یہاں پر ریموو ہو چکی ہے اب Let's suppose کہ آپ کے گرین سکرین ریموو نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب یہاں پر For example آپ کی جو گرین سکرین ہے وہ یہاں پر ریموو نہیں ہوتی تو اس کے لیے بھے یہاں پر آپ کا کلر پیکر کا ایک option دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے سیملی اس کو پر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد جون سا کلر آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہو آپ نے سیمری اس کو پڑھلا کر اس کو ڈروپ کر دینے جیسے آپ کو ڈروپ کرو گے آپ کا وہ کلر وہاں سے ریموو ہو جائے گا اور آپ کی جو یہ گرین سکرین ہے یہ یہاں پر ریموو ہو چکی ہے آپ ہم نے یہاں پر بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے اپنی ویڈیو اس کے اندر ٹائٹل اور ٹیکسٹ وغیرہ کس طرح سے ایڈ کرنے ہیں سو ٹائٹل اور ٹیکس ٹائٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پر آپ کو فلم ہو رہا کے اندر ٹائٹلز ٹائپ دیکھنے کو ملتے ہیں اور جس کے اندر بھی آپ کو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فری آف کوس ٹائٹلز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ انتہائی آسم قسم کے ہیں یہاں پر آپ ان کو یوز کر سکتے ہو ان کو یوز کرنا ان کو ایڈٹ کرنا بہت زیادہ سیمپل ہے آپ نے سیمبلی کسی بھی ٹائٹل کو ڈریکلی ڈریکنڈوپ کرنا ہوتا ہے اپنی ویڈیو لیر کے اوپر ٹیک ہے جیسے آپ لوگ لگاؤ گے آپ کا یہ جو ٹائٹل ہے یہاں پر لگ چکا ہے اس کو میں پلے کرتا ہوں تو یہ چیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ نے سیمبلی اس کو اوپر ڈبل کلک کرنا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ اس کو کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پر یہ ٹائٹل آ چکا ہے اب سب سے پہلے آپ یہاں پر اوپر ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں لائک اور نیچے لکھ دیتا ہوں شیئر تو یہاں پر آپ اپنے چینل کا نامیاں کچھ بھی جو بھی لکھنا چاہو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہو اس کے بعد نیچے والا ٹیکسٹ ہے اس کو بھی ہم لوگ یہاں پر چینج کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تھوڑی سی الائنمنٹ کر لیتے ہیں آپ اس کا سائز بھی یہاں پر چھوٹا بڑا کر سکتے اس کا فونٹ بھی یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو اب اس کے بعد سیمبلی آپ لوگ یہاں پر اوکے پریس کرو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے یہ ریڈی ہو چکا اور یہاں پر فلمورا کے اندر بھی آپ کو جتنے بھی ٹائٹل ٹیکس دیکھنے کو ملتے ہیں یہ سارے سیم اسی طرح سے ایڈیٹ کیا جاتے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی چینج آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والا آپ کو یہاں پر ہزاروں کے دزاد میں فری اف کورس ٹائٹلز دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو آپ اسی طرح سے یوز کرتے ہوئے ایڈیٹ کر سکتے ہو اب ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر لوگوں کس طرح سے ایڈ کرنا ہے لوگوں کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے چینل کا لوگو ایک ہونا چاہیے جس کا بیکگرنڈ بلکل ریمووو ہو اب اس لوگوں کو آپ نے سیمپلی اپنی لیئر کے اوپر لیانے اب آپ کے جتنی بھی لیئرز ہوں آپ کی پانچ لیئرز ہوں آپ کی دس لیئرز ہوں آپ نے سب سے ٹوپ آف دی لیئر کے اوپر اپنا لوگو لاکر پلیس کر دینا جیسی آپ لوگو لگاؤ گے آپ نے سیمپلی لوگوں کو پکڑ کر سٹریچ کرنے اپنی پوری ویڈیو کو پر لگانے اس کے بعد سیمپلی آپ نے لوگوں کے اوپر ڈبل کلک کر لینا ڈبل کلک کرنے کے بعد جس طرح ہم لوگوں نے اپنی سبسکرائب والی انیمیشن کا سائز چھوٹا کیا تھا اسی طرح سے ہم نے اس کا بھی سائز یہاں پر چھوٹا کر دینا اس کے بعد اس کی پوزیشن ایک سے ہم لوگ اس کو لیفٹ کی طرف کرتے ہیں اور پوزیشن وی سے ہم لوگ اس کو ٹوپ کی طرف لگا دیتے ہیں اس کا سائز میں تھوڑا سا اوٹ چھوٹا کر دیتا ہوں اور ہم لوگ اس کو یہاں پر لاکر سیٹ اپ کر لیتے ہیں تو یہ جو لوگو ہے یہ ہماری پوری ویڈیو کو پر لگ چکا ہے اب آپ لوگ چاہو تو اس لوگو کی جو اوپیسٹی اس کو کم کر سکتے ہو نیچے کریں گے یہاں پر یہ اوپیسٹی ہے آپ اس کی اوپیسٹی اس کی ٹرانسپیننسی یہاں پر کم کر سکتے ہیں یہ دوٹلی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اب ہم لوگ نے یہاں پر لوگو بھی لگا لیا ٹیکس بھی لگا لیا گرین سکنی موو کرنا بھی سیکھ لی افیکٹ بھی لگا لیے اب ہم لوگ یہاں پر سیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی فوٹیج کو کلر کس طرح کرنا ہے فوٹیج کو کلر کرنے کے لیے آپ نے سیمجی اس کے کلر ٹیپ کے اندر چلے جانا ہے اور کلر ٹیپ کے اندر یہاں پر لٹ کے اندر بھی آپ کو کافی ساری لٹس دیکھنے کو مل سکتی ہیں جن کو بھئی آپ اپنی ویڈیوز کے اندر بلکل فریمی یوز کرسکتے ہو کیونکہ یہ جو لٹس ہیں یہ آپ کو فلمورہ کے اندر پہلے سے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پر یہ ہائی قوالیٹی میں لٹس دیکھنے کو ملتی ہیں جن کو بھئی آپ اپنی ویڈیوز کے اندر یوز کرسکتے ہو ادرائیس یہاں پر نیچے آپ کو تیمپریچر کا لائٹ کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ یہاں پر جن کو ایجسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ اپنی ویڈیوز کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہو اب اس کے اوپر بھی میں آر لیڈی ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیوز کے کلر کو کس طرح سے بیٹر کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ لازم سے چیک اوٹ کریں تاکہ آپ کلر کریکشن کو اچھی طرح سے یہاں پر سیکھ سکیں اب ہم لوگ بھی یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے بیگرونڈ کے اوپر آر ڈیو کس طرح سے لگانا ہے یعنی کہ بیگرونڈ میوزک کس طرح سے لگانا ہے تو بیگرونڈ میوزک لگانے کے لیے آپ کے پاس آپ کے چینل کے لیے ایک نون کوپیریٹڈ بیگرونڈ میوزک ہونا چاہیے جو کہ آپ فلمورا سے بھی لے سکتے ہو یہاں پر آپ کو آر ڈیو ٹیپ دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر آپ کو یہاں پر کافی سارے آر ڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہو اب یہاں پر میں نے ایک ڈاؤنڈ کر رکھا ہے میں سیمپلی اس کو ڈریکنڈ روک کرتا ہوں اپنی نیچے والی لیئر کے اوپر جیسے میں نے اس کو پر لگایا اب یہاں پر یہ آر ڈیو جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے میں اس کو کٹ کروں گا اور باقی والے آر ڈیو کو میں یہاں پر ڈیلیٹ کر دوں گا اس کے بعد یہ میرا جو آر ڈیو ہے یہ میری نیچے والی لیئر کے اوپر لگ چکا ہے یہ میری ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کے اوپر میرا آر ڈیو یہاں پر لگ چکا ہوا ہے اب اس آر ڈیو کو کس طرح ایڈجسٹ کرنے ہیں اس کے اوپر سیمپلی آپ ڈبل کلک کرنے ہیں دبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو وولیم کا سلائیڈر دیکھنے کو ملتا ہے اب اس سلائیڈر کی مدد سے آپ اپنے آر ڈیو کو اس کا وولیم کم بھی کر سکتے ہو بڑھا بھی سکتے ہو یہ ٹوٹلی آپ کے بیٹن کرتا ہے اگر آپ کو ٹوٹوریل ویڈیو بنا رہے تو آپ اس کا آر ڈیو یہاں پر کم کر سکتے ہو اگر آپ کو نورمل سینیمٹکس بنا رہے تو یہاں پر آپ کو نورمل آر ڈیو ہی چلے گا لازٹ میں ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ویڈیوز کے در انڈ سکرین کس طرح سے لگانی ہے کیونکہ انڈ سکرین بھی آج کل کافی سارے یوٹیوبرز لوگ اپنی ویڈیوز کے اندر یوز کرتے ہیں تو انڈ سکرین لگانے کے لیے بھی آپ نے اپنے فلمورا کے اندر ہی سٹوک میڈیا کے اندر چلے جانے ہیں سٹوک میڈیا کے اندر بھی یہاں پر آپ کو کافی سارے ویب سیٹس کے یہاں پر آپ کو لنکس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ نے آنے کے بعد سرچ کر لینا ہے انڈ سکرین سرچ کریں گے آپ کے پاس یہاں پر آپ کے یوٹیوب چینل کے لیے کافی سارے آپ کو بنے بنے انڈ سکرین دیکھنے کو مل جائیں گے جن کو آپ اپنی ویڈیوز کے اندر یوز کر سکتے ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا میں بہت سیمبر ہوتا ہے اپنے سیمبلیز کو ڈبل کلک کرنا ہوتا ہے آپ کی جو سا بھی افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا فورن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پر یہ ہمارا جو افیکٹ ہی ڈاؤنلوڈ ہو چکا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہ انڈ سکرین ہماری کتنی زیادہ اچھی دیکھنے میں لگ رہی ہے اب آپ نے سیمبلیز انڈ سکرین کو اٹھانا ہوتا اور یہاں پر لاکر اپنی ویڈیو کے لاسٹ والے پارٹ کے اوپر لگا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ چاہو تو اس کے درمیان میں کوئی بھی ٹرانزیشن یوز کر سکتے ہو ادھر وائز بلکل بھی ضرورت نہیں اب یہاں پر میری جو انڈ سکرین ہے وہ لگ چکی ہے اس تا اندر کر کر بھی آپ اپنی ویڈیوز کے لاسٹ میں انڈ سکرین لگا سکتے ہو انڈ سکرین جو دوریشن ہوتی ہے یہ ٹونٹی سیکنڈ کی یوٹیوب ریکومنڈ کرتے تو یہاں پر آپ نے دیکھ لینے ہے کہ ٹونٹی سیکنڈ کی آپ کی انڈ سکرین ہو جس کو آپ اپنی ویڈیوز کے اندر یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد بھی ہم لوگ نے ایڈیٹنگ وغیرہ کمپلیٹ کر لی اپنا لوگو وغیرہ لگا لیا اپنا بیکڈرون میوزک لگا لیا اپنا انٹرو لگا لیا اور بہت سب کچھ ہم لوگ نے یہاں پر سیکھ لیا اب ہم لوگ یہاں پر سیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کسانے کرنا ہے ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پر آپ کو فلم ہو رہا کے اوپر ہی ایکسپورٹ کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے ایکسپورٹ کے بٹنگوں پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ ایکسپورٹ کے بٹنگوں پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کو کہاں پر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کو پر لگانا چاہتے ہیں کسی ڈوائز کے لیے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر most recommended یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے پی سی کے لیے ایکسپورٹ کرنا ہے اگر آپ یوٹیوب کے لئے اپنی ویڈیو کو بنا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ ریکمنٹیشن ہے کہ آپ نے اس کو ہائر کوالٹی کے اوپر ہی اپلوڈ کرنے کیونکہ جب آپ لوگ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہو تو اس کے بعد یوٹیوب جو ہے وہ اپنی طرح سے بھی کچھ کمپریشن لگاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی ویڈیو کے جو کوالٹی ہے وہ تھوڑی سی گر جاتی ہے تو یہاں پر میکسیمم کوالٹی آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا آرپوٹ دیکھنے کو ملیے گا اس کے بعد آپ نے ایکسپورٹ کے بٹنگوں پر کلک کر دیں اور آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے پیسی کے اندر ایکسپورٹ ہو جیگر اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب کے پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ویڈیو کوئی لائک کریں نیچے کمنٹ کریں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے بعد نیکس ویڈیو آپ کس ٹوپک پر دیکھنے چاہتے ہیں نیچے کمنٹ کریں گے بتا دیں اس کے علاوہ چینل پر پہلی بارے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بھی لیکن دوبارے دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ویڈیو کم بہت شکریہ تھینکس لوٹرین گوڈ بائی